اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمر اور میں ہوں ارم زہیم بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی نے چارش تو سنبھال لیا لیکن میڈیا کا سامنا کرنے میں گھبر آ رہے ہیں افتخار شلوانی نے پہلی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی بات تو کر دی لیکن صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار نظر نہ آئے سب سوالات ہوئے تو ایڈمنسٹریٹر کراچی پریشان ہو گئے بولے میں تو اپنا بیان دینے آیا تھا جو ماضی میں ہوا اس کی بات نہ کریں اور پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے صحافیوں نے بھی ایڈمنسٹریٹر کے روئے پر شدید احتجاج کیا کراچی کی حیثیت سے آپ تو سبزیوں کی قیمتیں اور دودھ کی قیمتیں کم نہیں کرا سکے بہت سے ایڈمنسٹریٹر کس طرح سمالنے کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج سمالنے کے بعد افتقار شلوانی کی پہلی نیوز کانفرنس تمام سٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کیا مختصر تارف کے بعد صحافیوں نے سوال شروع کیے تو نراض ہو گئے افتقار شلوانی کا کہنا تھا کہ ان کے اختیارات ایس ایل جی او میں درج ہیں کمیشنہ کراچی کی حیثیت شہر کے لیے کام کیا یہ کہتے ہوئے پریس کانفرنس سے اٹھے اور چلتے بنے اور اسی پر بات کریں گے ایمکیم کے رانوبا محمد حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں حسین صاحب کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اتنے بڑے مسائل کا سامنا کیسے کریں گے جب ایک میڈیا کا سامنا نہیں کر پارے ایڈمنسٹریٹر کراچی دیکھیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو پر آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں دیکھیں ایڈمنسٹریٹر صاحب جو شلوانی صاحب آئے ہیں ہم تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ کراچی میں کمشتر رہے ہیں اور ان کا تعلق کبھی بھی کراچی سے نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ کراچی کے نہ تو مسائل سے واقف تھے نہ یہاں کی لوگوں کی تھنکنگ سے واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ خالی میں ہی نہیں پورا معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کراچی کا سارے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دودھ کی قیمتیں سبزیوں پھلوں کی قیمتیں اور عام اشید کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکا وہ شخص کراچی تین کروڑ آبادی کے شہر کے مسائلوں پر کابو کس طرح پائے دا نمبر ایک نمبر تو یہ ایمکیوم پاکستان کا جو ان کے حوالے سے جو ہمارے خطشات اور جو تحفظات ہیں اور تشویش ہے وہ یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی میں رہنے والا پڑا لکھا چاہے وہ بیروکریٹس ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہوتا اسے کراچی کا ایڈمنسٹرٹر بنایا جاتا تاکہ کراچی کی ڈائنمکس کو جو جانتا ہو کراچی کی عوام کے جذبات احساسات اور مسائل کو جانتا ہو انہیں پاکستان پپوس پرٹی پارٹی کو کوئی کراچی میں ایک ایسا شخص تین کروڑ میں نہیں ملا کہ جو کراچی کا ایڈمنسٹرٹر بننے کی اہلیت رکھتا ہو اسی طرح کراچی کے تمام ڈیسٹس کے اندر تمام ڈیسٹس کو جو نون کراچی ہیں کراچی میں رہنے والے ہیں نہیں ہیں ان سب کو ایڈمنسٹرٹ بنا دیا تو عملی طور پر جو پاکستان پپوس پارٹی نے جو کوشش کی جو سازش کی وہ یہ کی کہ کراچی کو بالکل کراچی میں رہنے والوں کو پورنر کر دیا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بلاول بھٹو نے بھی کل پرسوں کہا ہے نا کہ کراچی کو آپ کراچی کے پپوس پارٹی کے جیالے چلائیں گے تو بھائی یاد رکھو کراچی والوں نے اپنے اوپر کبھی کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا کراچی کی عوام نے ہمیشہ کراچی والوں کو ہی ووٹ دیا اور گزشتہ کئی دھائیوں سے پاکستان پپوس پارٹی طرز رہی ہے کہ کراچی کے ووٹرز ان کو ووٹ دیں بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشنر کراچی ہو یا ایڈمیسٹریٹر ہو ان کا تعلق کسی شہر سے ہونا چاہیے بہر شکریہ محمد حسین صاحب اس معاملے پر آپ اپنا ردعمل دے رہے تھے پی ٹی آئی کے رکھنے قومی سیملی عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ بیورکریٹ کے انداز میں کام کر ہو رہا ہے یہ ناکام ہوں گے کراچی میں حالیہ بارش سے تباہی کے بعد بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی جانچ کریں کہ جو یہ کمیشنر کراچی رہے تھے اور جو ان کی ذمہ داریاں تھی بایثیت ہے کمیشنر کراچی کیا وہ صحیح سے نبھائی جو پرائس لسٹ پالو کرانے ہوتی جو ٹی سی کے ریٹ ہوتے جو کمیشنر کراچی کے ریٹ لسٹ شائع ہوتی کیا اس پر پاپندی کروائی اس مہنگائی کے دور میں یہ ناکام ہوئے اور پھر یہ جو ٹی سی کو ایڈمیسٹریٹر لگا دیا اور ہمیں کوئی اس میں لوکل سطح پر کچھ کنسنسس نہیں نظر آیا اور وہی بیوروکریٹک سٹائل میں بیوروکریٹس کو تھوپ دیا گیا بارشوں کے بعد ہم نے سوچا کہ شاید کچھ نئے اچھے میجرز لیے جائے شاید کوئی تبدیلی بدلاؤ کے لیے کوئی کام کیا جائے لیکن وہی کسی پیٹی میجرز لیے گئے امید ایک ہوپ آئی ہے جو ٹرانسفومیشن کمیٹی بنی ہے جو ٹیارہ سو ارب روپے آئے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے جس میں ٹرانسپورٹ سیوریج پانی سڑکیں گاربیج ان سب ٹومینز پہ کام کیا جائے گا تو شہر اقائد کے بڑے مسائل ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے انفرسٹرکچر تباہ حال ہے ساتھی ساتھ انتظامی طور پر بھی بہت سے مسائل ہیں جس کا کراچی والوں کو اس وقت سامنا ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی ایسے میں مڈیا کا سامنا کرنے میں گھبرا گئے پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں افتخار شلوانی سے کچھ سوالات کیے گئے لیکن افتخار صاحب ان سوالوں کے نہ تو جواب دے پائے نہ ہی وہاں پر رکھ پائے اور پریس کانفرنس چھوڑ کر چلتے بنے صحافیوں کی جانب سے یہ سوال بھی ان سے کیا گیا کہ آپ نے خود پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمیں یہاں پر بلایا تھا تو اب جواب کیوں نہیں دے رہے تو ایسے میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ماضی کے جو سوالات ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہے اس پر بات نہ کریں اور یہ کہہ کر پریس کانفرنس چھوڑ کر چلتے بنے ایڈمنیسٹریٹر کراچی میڈیا کا سامنا کرنے میں گھبرانے لگے افتخار شلوانی نے پہلی پریس کانفرنس میں صرف اپنی بات کی شلوانی میڈیا کے سوالات کا جواب دینے سے بھی کنکترانے لگے سخصہ والات ہوئے تو ایڈمنیسٹریٹر کراچی پریشان ہو گئے اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ میں تو اپنا بیان دینے آیا تھا جو ماضی میں ہوا اس کی بات نہ کرے ایسا کہا گیا ایڈمنیسٹریٹر کراچی کی جانب سے ایڈمنیسٹریٹر کراچی پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گیا اور ایسے میں پھر صحافیوں کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا اور یاد رہے کہ سندھ میں موجود اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے ان کی تقرری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ایم کی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کراچی کا رہائشی ہے اسے ہی ایڈمنیسٹریٹر لگنا چاہیے تھا کیونکہ شہر قائد کے جو مسائل ہیں وہ اس شہر والا ہی سمجھ سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز افتخار شلوانی کی جانب سے ایک کیا رد عمل دیا گیا تھا جب سما کے نمائند سلمان احمد کی جانب سے سوال کیا گیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیو بھی چل رہا ہے کہ کمیشہ کراچی کی حیثیت سے آپ تو سبزیوں کی قیمتیں و حدود کی قیمتیں کم نہیں کرا سکے بہت سے ایڈمنیسٹریٹر کس طرح سوال لیں گے آرام سے تفصیلیں بات کریں گے تفصیلیں بات کریں گے لوگ جاننا چاہتے ہیں ابھی آپ کو برائے راست لیے چلتے ہیں وزرعظم کے موونے خصوصی شہباز گل فیصل آباد میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں پولیس میں بات جس کا پرپس یہ تھا کہ جب تک پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی وہ شہریوں کا تحفظ نہیں کرے گی وہ ایک اچھی پولیسنگ آفر نہیں کرے گی تو پھر جو پچھلی دہائیوں میں سب کچھ چلتا رہا ہے وہ ہی چلتا رہے گا بدقسمتی سے اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ کوئی بہت دور کی بات لگے گی تو پہلی بات تو یہ جمع خاطر میں رکھیں لوگ کہ اب وہ نہیں چلے گا اب اچھے آفیسر کام کریں گے اب ہم آتے ہیں جی آج کے مدے کے ساتھ جو دوستوں نے شیئر کیا دیکھئے کسی بھی دنیا میں آج پوری دنیا میں دو انڈسٹریز جو ہیں وہ کسی بھی ایکانومی کی ریڈ کی ہڈییاں اور اس کو اٹھائے بیٹھیں ہیں ایک تو سروس سیکٹر ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنی سروس جتنی بھی ڈیویلپ نیشنز ہیں وہ بھلے سنگاپور ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے وہ فرانس ہے وہ جرمنی ہے ان کے ہاں جو سروس سیکٹر ہے وہ ایٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ جی ٹی بی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور جو دوسرا پلر اس کے ساتھ آپ کی ایکانومی کو بہت اچھی طرح سے اٹھاتا ہے وہ ویلیو ایڈڈ جو آپ کا سیکٹر ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے منفیکچنگ کرنی ہے تو منفیکچنگ اگر آپ ویلیو ایڈڈ کے بغیر کرتے ہیں تو وہ تو آپ ایک ایسی لیبر کا کام کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے جہاں پہ وہ ویلیو ایڈیشن کریں گے اور پھر اصل پیسہ وہ بنائیں گے تو ہمارے لیے جو آپ کا سیکٹر ہے ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بڑا قریب ہے اور وہ بہت ہی دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سیکٹر اٹھے کیوں اس میں دو تین وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ایکانومی ہے اس کی جی ڈی پی گروت جو تھی وہ چار پرسنٹ تھی پانچ پرسنٹ تھی عام شہری کو سمجھ نہیں آتی اس کی اگر آپ کرزہ لے کے گھر میں توڑ بھڑ بنے ہوئے گھر کو دوبارہ توڑیں بنائیں تو ایکٹیوٹی تو شروع ہوگی گھر میں کنسٹرکشن کی لیکن کیا وہ سسٹینیبل ہے سسٹینیبل آپ کی گروت ہوتی اگر یہ ویلیو ایڈیشن کو ہم اٹھاتے سرویس سیکٹر کو اٹھاتے ایکسپورٹ ڈریون آپ کی انڈسٹری آپ کی ایکانومی ہوتی نہ کہ ایمپورٹ ڈریون ہوتی جب آپ کنزمشن ڈریون آپ کی گروت ہوگی تو آپ کرزہ لے کے گروت تو دکھا رہے ہیں کیونکہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لیکن وہ ایکٹیوٹی سسٹینیبل نہیں ہے ایونچلی وہ کرزے پی بیک کہاں سے کرنے ہیں تو بنیادی طور پہ پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت جو ہیں وہ لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں ہمیں آپ سے انگیج کرنا ہے ہمیں آپ کی بات کو سننا ہے ہمیں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے جو ہمارے کومس منسٹر صاحب ہیں مشیر صاحب ہیں وہ بھی حماد عزر صاحب بھی اور مجھے علمدار صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ جو بجلی کے ریٹ تیہ ہوئے اس میں جو آپ لوگوں کی آواز اس طریقے سے نہیں پہنچی جس طریقے سے بڑے یونٹس کی پہنچی بڑے گروپس کی پہنچی تو میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کی آواز ہے وہ بھی وہاں پہنچائی جائے گی تاکہ جب الیکٹریسٹی کے ریٹس کی بات ہو تو آپ کا جو مدہ ہے وہ بھی وہاں ہو لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے اگر آپ کے والد نے پچاس سال کے لیے کرز لیا جس کا سود کا فکس ریٹ یا انٹرسٹ کا فکس ریٹ بیس پرسنٹ رکھ دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ یہ میرا بیٹا بھی پے کرے گا تو ہر سال آپ کے اوپر تو کرزہ زیادہ چڑھنا ہے کیونکہ بیس پرسنٹ شاید ہی چاندی بزنس بناتے ہیں اگر آپ بیس پرسنٹ انٹرسٹ پہ ہوں گے تو آپ تو بزنس کر بیٹھے پچھلی حکومتیں یہی کر کے گئی ہیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بجلی کی پیداوار کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ اس قدر مہنگے ہیں کہ حکومت جتنی بھی کوشش کر رہی ہے سرکلر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بجلی بن بہت مہنگی رہی ہے اور بیچ بہت سستی رہے ہیں اور اگر ہم مہنگی کرتے ہیں تو انڈسٹری بھی بیٹھ جاتی ہے آپ کے سامنے آپ اس بات کے گواہ ہیں اگر آج ہم اس کی اٹھارہ سنٹ سترہ سنٹ انیس سنٹ کر دیں تو آپ کے دن سے اہم خبر آپ کو دیں لیگی رہنما ملک احمد خان نے سابق آئی جی پنجاب شویب دستغیر کے تبادلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائند شاہد حسین سے جی شاہد مزید بتائیے گا جی یہ جو درخواست ہے لیگی رہنما کی جانب سے دائیت کی گئی ہے جس میں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو نئے آنے والے آئی جی ہیں ان کو بھی اور سی سی پیو کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور درخواست قدار کا موقف یہ ہے کہ آئی جی جو ہے اس کی ایک جنیور پورٹ ہوتی ہے تین سال کی جو پولیس آرڈنیس ہے اس کے تحت لیکن دو سال کے اندر پانچ پر آئی جی اس کو چھت تبدیل کیا جا چکا ہے تو اب انہوں نے عدالت سے یہ استعداد کی ہے کہ جو حالیت ابادلہ ہے آئی جی پنجاب کا اس کو کل ادم قرار دیا جائے عدالت جو ہائی کورٹ آفیس اپنے یہ درخواست جو ہے سمال کے لئے مقرر کر دی اور کل اس کی سمات ہوگی کل اس کی سمات ہوگی بہت شکریہ شاہدہ سیناب کا وزیراعظم پانچ پانچ گھنٹے کا دورہ نہ کرے وزیراعظم کی طرح سندر تراشی کو مناسب وقت دے اسلام آباد والوں کو تو میر پورخاص نقشے پر بھی نہیں ملتا پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں سارے گلے شکویں میڈیا کے سامنے رکھ دیئے این ایف سی نہ ملنے کا رونا بھی رویا اور کہا کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا تو کون مانے گا یہ دو نہیں ایک پاکستان ہے انسانی بنیادوں پہ اس ملک کے حکومت سے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے ریکوینس کرتا ہوں کہ اب نہ صرف آئے اب نہ صرف پانچ گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے یہاں آئے یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں جیسے وزیر اعلی سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے ان کے لیے امداد کے نہ صرف علانات ریکنسٹرکشن ریہبیلیٹیشن اور اس وقت کی ریلیف کی ضروریات ہے وہ اس ملک کا کیپٹان بنے اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کیپٹان بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا جیسے صدر زداری نے بہرون ملک سے پیسو کا بندباس کیا ہے ہم اپنے کسان کو اپنے وارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لا وارش نہیں چھوڑ سکتے ہم جانتے ہیں کہ انڈی ایم اے میں بہت زیادہ سٹاپ ہوگا دو ہزار ٹین سے کوئی کام نہیں چلے گا آپ پورے ملک کا انڈی ایم اے رہو آپ کو پوری ملک کو اپنانا پڑے گا کراچی کے تین نادوں اور ملک پر خاص کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں سیاست نہیں کام کریں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی وارننگ صاف کہہ دیا کہ ایپی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والوں نے صرف پریس کانفرنسز کی تو دونوں کو کراچی کے عوام سے جوتے پڑیں گے کراچی انتظار کر رہا ہے کام کرو جاگے بھائی جان گراؤنڈ کے اوپر یہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں چلے گی اب اور ڈرامے وازی پریس کانفرنسز سے ایک گسرے کے خلاف اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کریں گی دونوں کو میں بول رہا ہوں کراچی کے عوام سے جوتے پڑیں گے پسزول بحث ڈیورجن مالی جب آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں نا تو آٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں لیکن بھائی میں مان گیا ساڑھے سات سو عرب ہے ان کا کب شروع کرو گے شروع کرو کل سے ہمارا تو کام شروع ہو گیا ہے پہلا دن دفتر میں واپس جب تھا اس اگریمنٹ کے بعد اگلے دن میٹنگ ہوئی ہے ہفتے کی ڈیڈ لائن سیٹ ہوئی ہے ابھی آج میرا فت جا رہا ہے چیف منسٹر کو کے فور کے لیے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ وفاق کرنا چاہتا ہے جس کے جو ہینڈ آور کرے پھر اب باتیں ہوتی رہی ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے مجھے کیسی آر دکھا دا کیفور دکھا دا زمین پر کدھر ہے گرین لائن کدھر ہے ایس تری کدھر ہے یہ پرانے ہیں باتوں کے اندر وہ کہتے ہیں یہ سارے ناکام منصوبے میں نے کہا ان میں سے وہاں کونسا جو ناکام ہوئے بھائی انکوائری ہوتی رہے گی انکوائری والے الگ ادارے ہیں میرا کام ہے کام کروانا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گے پور کی ذمہ داری لے ہمارا ادارہ بن چکا ہے پلک ٹرائیوٹ سٹرکٹر کے لیے رانون اس کے لیے موجود ہے اس کو انہیں استعمال کرے گی گیارہ سو عرب کا کراچی ٹرانسفرمیشن پلان ایک ہوائی پیکج ہے رہنوبانون لیگ احسن اقبال کی تنقید کہا کراچی ٹرانسفرمیشن پلان میں پرانے یا جاری منصوب شامل ہے بارش سے جن کا کاروبار تباہ ہوا پیکج میں ان کے ریلیف کے لیے کوئی ذکر نہیں کراچی ٹرانسفرمیشن پلان ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو وفاقی حکومت یہ بتایا کہ وہ وسائل کہاں سے فرام کرے گی انہوں نے نوشنل فگرز ڈال دی ہیں مثال کے طور پر کراچی سرکولر ریلوے تقریباً دو عرب کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے ڈالرز میں اب اس کے لیے فینینسنگ کہاں سے آئے گی وہ تو پہلے سے اپنی پروجیکٹ ہے اور سی پیک میں شامل کیا گیا ہے اس کا ان بارشوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس تباہکاری سے تو تعلق نہیں ہے وہ تو بننا ہی بننا ہے اسی طرح کیفور پروجیکٹ ہے وہ پہلے سے ہی جاری ہے وہ بننا ہی بننا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کے لیے اور مستقبل میں اس تباہکاری سے بچنے کے لیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ان کو اپنے پیروں میں کڑا ہونے کے لیے کیا کوئی امدادی پیکج ہے حکومت کے پاس اس میں کوئی ذکر نہیں ہے بزدار سرکار کے خلاف وفاقی کابینہ میں بھی آوازیں اٹھ گئیں وزیر حوابازی غلام سرور خان نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کر دیا صوبے میں گوویننس کی بہتری کے لیے الگ اجلاس بلانے کی درخواست بھی کر دی فیصل ورڈا نے حکومت پر شاہد خاکان اباسی کی قرید تنقید کا معاملہ اٹھایا تو وزیراعظم نے بھرپور جواب دینے کا ٹاسک اسد عمر کو سوم دیا اب باز شبیر کی ریپورٹ وزیراعظم کے وسیم اکرم پلس سے کابینہ ارکان بھی ناخوش ایک روز قبل اجلاس میں ہونے والی اندر کی بات باہر آگئی وزیر حوابازی غلام سرور خان تو بزدار سرکار کے خلاف کھل کر سامنے آئے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کابینہ بیٹھک نے بازابطہ احتجاج ریکارڈ کر آیا بولے صوبے میں نہ کوئی گورننٹ ہے نہ ہی کوئی کسی کی سنتا ہے کئی صوبائی وزراء تک اپنی حکومت سے مطمئن نہیں معاملات دن بعد دن خراب تر ہونے کا انتباہ وزیراعظم سے پنجاب کی بگڑتی صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ صوبائی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے الگ اجلاس بلانے کی درخواست کر دی کہا بہتری کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی نے شاہد خاکان عباسی کے الین جی معاملات پر بریفنگ دی تو وزیر برائے آبی زخائر فیصل واؤڈا بھی بول اٹھے کہا شاہد خاکان روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں اصد عمر کو جواب دینا چاہیے وزیراعظم نے ہدایت کر دی کہ اصد عمر جواب ایسے دیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے چیلن نیب نے بلینٹری منصوبے میں چھے انکوائریز اور چار انویسٹیگیشنز کی منظوری دے دی بات کر لیتے ہیں سہیل رشید سے سہیل بلینٹری منصوبہ بھی اب نیب کے ریڈا پر آ گیا جی ایسا ہی ہے بلینٹری سلامی منصوبے میں بازابطہ طور پر چھے نئی انکوائرییں شروع کر دی گئی ہیں جبکہ پہلے سے جو انکوائرییں ہو رہی تھیں ان میں سے چار کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا گیا ہے بلینٹری سلامی منصوبے میں اب کل دس جو ہیں وہ کیسز بن گئے ہیں نیب کے جن میں اب باقائدہ طور پر آج چیر میں نیب نے نئی انکوائرییں بھی اس میں منظوری دے دی ہے الگ الگ یہ انکوائرییں نیب خبر پختون کا جو ہے وہ ان پر تحقیقات کرے گا اس کے علاوہ آج ہونے والے اگزیکٹی بورڈ اقلاق میں ایک نیا ریفرنس کی دار کرنے کی منظوری دی گئی ہے جو کہ پاکستان پیٹرولین کے سابق ایک امی ڈی غلام مرتضا کے خلاف کیا جائے گا ان پر تیل و گیس کے ذخائر کے ٹھیکے میں کرپشن کا الزام ہے مجموعی طور پر بارہ نئی انکوائرییں شروع کرنے کی آج منظور دی گئی ہے چیر میں نیب کی جانتی ہے ان کی زیرستارت آج اگزیکٹی بورڈ اجلاعات ہوا تھا اور جو مختلف شتائیات مصول ہوئی تھی بلینٹری سلامی منصوبے میں کرپشن کی اور مالی کے ذابطیوں کی اس پر باقاعدہ طور پر انکوائرییں جو ہیں وہ چھے نئی شروع کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ شوگر میلز کے خلاف جو شوگر سکینڈل میں ایک ریکارڈ پر جا گیا اس پر بھی باقاعدہ انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے بہت شکریہ سوہیل رشید اپ ڈیٹ کی آپ ایک بار پھر سے آپ گلے چلیں گے فیصلہ باد جہاں پر وزیراعظم کے ماؤنے خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نہیں میاں صاحب میاں صاحب نے کوئی نیجے آنا یہ اب نون لی کے ووٹر کو سوچنا پڑنا ہے کہ جو شیر کی کھال کے اندر ایک بکری تھی وہ بھاگ گئے ہیں اب یہ سوچیں کہ کیا آپ نے واقعی ایسے لیڈر کو ووٹ کرنا ہے کل کوئی اور قومی مشکل مرحلہ ہوگا تو یہ کدھر کو جائیں گے اس ٹائم تو میاں صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں میں وہ میرے بزرگوں کی ایج کی ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ میرے سے بڑے ہیں سیاسی طور پر نہیں کرتا کیونکہ وہ کرپتے ہیں میری دعا ہے کہ میاں صاحب کو اللہ میاں لمبی زندگی دے لمبی صحت دے وہ یہاں آکے اپنے گناہوں کی کفارہ ادا کریں یہاں کے جیل بکتیں وہ بیمار نہیں ہیں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جو جھوٹ بول کے انہیں بیمار کرتے انہیں ہدایت بھی دیں اور انہیں کچھ خوف خدا بھی دیں کہ صحت مند بندے کو وہ بیمار کر رہے ہیں بہرحال وہ کورٹ میں اب میں نے تو چند دن پہلے ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ اب یہ کہیں گے میں سخت بیمار ہوں نہیں آسکتا تو ان کی نبذ میں میرا ہاتھ ہے مجھے پتاری بات سنیں یہ بزنس فورم ہے اگر آپ بزنس کی شئر بزنس کے سوال بھی کر لیں ایک سکن ایک سوال لے لیں آخری سوال بھی کل کبینہ کی میٹنگ بڑی ہے وہاں پہ اگر آپ نے احتجار بھی کیا ہے کہ پنجاب کی جو کارکردگی ہیں وہ انتہائی ناکس ہو چکی ہے پنجاب کے پریانا کے احتجارات جو ہیں وہ روز بار روز ختم ہوتے جا رہے ہیں یا یہ معاملہ ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی سیچویشن کیوں ہا رہی ہے کس نے احتجاج کیا جی اگر آپ صرف سالہ اچھے نہیں میں کبینہ میں تھا ایسا انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس نے لیکن ہمارے تمام یہ واحد پارٹی ہے جس نے آپ کے سامنے جتنی انہوں نے پوری زندگی کی ساری حکومتوں میں کبینہ کی میٹنگز کی تھی اتنی ان عمران خان نے دو سالوں کے اندر اتنی کبینہ کی تھی جتنے انہوں نے پوری زندگی میں کبینہ کے ایجنڈے نبٹائی تھی اتنے میں ایک پانچ سال کی بات نہیں کر رہا پوری زندگی کی ان کی حکومتوں کی بات کر رہا اتنے دو سال میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اور بہتر ہونی چاہیے کمپیر کریں اگر آپ ان سے تو بہتر ہے لیکن ہم کہتے ہیں اور بھی بہتر ہونی چاہیے آپ درہا اگر آپ بزنس کی کو بات کر لیں تو وہ بہتر ہے چباز گل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی آپ کو برائے راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراستہ قریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ہماری سطح پر وہ حل ہو آپ جو ہے تو اتمنان سے اور بڑے ایک پورمن ماحول میں اپنی جو آپ کی جو پشورانہ ذمہ داری ہیں ان کو آپ بورا کر سکیں تو بل سگین بل سگین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے والے صاحب کو بڑی محبت دی مجھے دی اس وساطت سے مجھے دی اور یہ بات میرے دل کے بڑے قریب ہے تو آپ اپنا مجھے سمجھیں اور انشاءاللہ ذورینی ہے کہ میں آپ ہر ایک کے اور ہر مسئلہ حل کروں لیکن کم از کم مجھے آپ موجود پائیں گے اور اس کے لیے پورا میں آپ کی خوشش کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر حکا خان صاحب شکریہ وفاقی وزیر اطلاع شیبلی فراز خطاب کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر مواصلات مراز سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا تو جو سین حکومت کا کچرہ ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا شاید آپ کے یہ خلصیت کے درست ہو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ صاحب پینے کے پانے کے جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کر کے دے دیں گے اس طرح انشاءاللہ باقی پاکستان میں پرولیس چل رہے ہیں کہ کراچی بھی بہترین سلوک کا بہترین کا مستحق ہے خدا کیلئے اپنی شاست یہ تو کرونا میں بھی سیاست کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی نکنیتی عمران خان کی پلیننگ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو سٹیڈیجی ان سی او سی کا کام یہ کامیاب ہو گیا ابھی ان ڈی اے میں کام کر رہے ہیں ساتھ میں وفاق حکومت کے اس سے آپ کو دکھ ہے میں آپ کو راشن کا میں نے اٹھاروی ترمیم کے آپ بات کرتے ہیں کرونا کی وبا میں آپ کا فرض نہیں تھا کہ راشن پہنچاتے لیکن آپ نے کام پہ دیا کس کو دیا کوئلے کی کانوے اور باقی لوگ کام کر رہے تھے ہمیں ان کی مدد آسل کرنی پڑی کہ آپ اپنی مدد تحت اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی کوئی خدمت کریں ہماری وہاں پہ فیصل وادا علی زیدی جاکے اور علی مدلشیخ لوگوں تک سامان پہنچا رہے تھے ہماری ایمینیز وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے یہی کام ہوتا ہے عوام حکومتوں کا لہٰذا میں آخر میں پھر کہتا ہوں ان کی تو آج پوری پریس کانفرنس کا مہور ایک ہی تھا کہ ابو زرداری جو تونچا خانہ کیس میں ان کو پکڑا جا رہے ہیں گاڑیوں کی کیسز میں اگر ہم اتنے غریب ہیں تو کربوں کی کرپچن کیوں کی ہے بھائی میں پھر سے بتا دوں ریپیٹ کر لوں کہ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے آپ گوداموں میں گندوں نہیں چھوڑتے آپ چینی کی سبسیڈی نہیں چھوڑتے مراد سید پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما